میرے شوہر گھر پہ نہیں ہے اجازت نہیں لی ہے میرا باپ بیمار ہے کیا میں اپنے باپ کے دیکھنے کے لیے جا سکتی ہوں آقاہ کری نے فرمایا نہیں جب تک شوہر اجازت نہ دے تم نہیں جا سکتی دوسرے دن خبر آئی اب تو حالت بڑی خیاب ہو گئی ہے اب تب لگا ہوا ہے اب مرے کتب مرے اب تو جا کے دیکھ لو اس خاتون نے پھر اپنا اشتغاستہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا یا رسول اللہ میرا باپ موت و زندگی کے درمیان دیل رہا ہے وقت تو اس کا بہت نازل چل رہا ہے میرا شعور نہیں ہے کیا بیگر اس کے اجازت کے میں اپنے باپ کو دیکھنے جا سکتی کیا آقاہ نے فرمایا نہیں تیسرے دن یہ خبر آئی پھرا باپ انتقال کر گیا باہت روئی اور رونے کے ساتھ ساتھ اس کا ایک ہم عملہ تھا کہ میں وہی کروں گی جو ہماری شریعت نے ہم کو بتایا ہے جو مصطفیٰ جانِ رحمت کی تعلیم ہے اس سے ہٹ کر جینے کا تصور ہی نہیں کرکتی اس نے پھر خبر بھی دی یا رسول اللہ میرا باپ انتقال کر گیا کیا میں اپنے شعور کے اجازت کے بغیر اپنے باپ کے جنازے کو دیکھ سکتی ہوں آقاہ نے فرمایا جب تک تیرا شعور اجازت نہ دے تیرے لئے جاہیز نہیں کہ تُو اپنے گھر سے باہر نہیں کرے جنازہ چلا گیا دیکھنے تک نہ جا سکی دل میں درد ضرور ہوتا ہے بیٹوں سے زیادہ بیٹیوں کو تکلیف ہوتا ہے کسی باپ کے مرنے کے بعد مگر وہ خاتونِ اسلام اپنے شعور کے مرتبے کو جانتی تھی دینِ اسلام میں جو مقام و مرتبہ شعور کو دیا گیا ہے اس کو وہ سمجھتی تھی شعور کے اجازت کے بغیر جنازہ چلا گیا باپ کو دیکھنے نہ گئی اور جب واپس آیا اگزا شعور